ناظرین یہ ہیں سیفور ایمان جو کہ ڈی جی خان میں ایک ٹیک سٹائل کی کمپنی میں کام کرتے تھے وہاں پر کام کرنے کے دوران ایک حادثہ رونما ہوا جس کی وجہ سے ان کا جو ایک بازو کٹ گیا مشین میں کام کرتی جائے گا میں بس ہاتھ پسا جس کے وجہ سے سارا ہی ڈیمیج ہو گیا ہاتھ بکر الحمدللہ پانچ سو چار سو چھ سو بچی جاتا ہے تین بچے ہیں ایک روپیہ بھی وصول نہیں ہوا گورنمنٹ کی طرف سے نہ کسی اور دوست نے امداد کی ایسے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں بولین سپیشل میں ہوں آپ کا میزمان ماجد رندہ ناظرین یہ ہیں سیفور ایمان جو کہ ڈی جی خان میں ایک ٹیک سٹائل کی کمپنی میں کام کرتے تھے وہاں پر کام کرنے کو دوران ایک حادثہ رونما ہوا جس کی وجہ سے ان کا جو ایک بازو کٹ گیا لیکن انہوں نے جو اپنی محنت کو نہیں چھوڑا آج یہ لئیہ کالج روڈ پر ایک چلیوں کی ریڈی لگا کے کڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ چلیاں بیچ پی رہے ہیں اور حلال روزک مارے ان سے جانتے ہیں بھائی وہ حادثہ کیا تھا کیسے رونما ہوا خوڑا سوالے سے بتائیں ڈی جی خان گئے تھے بس مل میں کام کرنے کے لیے ہمارے سپینس بھی اتنا نہیں تھا لیکن بس جیسے کہ نصیب ایک ہمارا لکھا ہوا ایسے تھا مشین میں کام کرتی جائے گا میں بس ہاتھ فسا جس کے وئے سے سارا ڈیمیج ہو گیا ہاتھ پھر انہوں نے جونسا ہے انہوں نے میں نے منت کیا کہ مجھے حاضر ڈیوٹی دی جائے یہاں مطلب رکھا جائے انہوں نے علاج کرا اور مجھے لئیہ ریفر کر دیا میں واپس تو اب آپ ایک ریڈی لگا کے کھڑی ہیں کتنی سیل ارزانہ اس سے ہو جاتی ہے شکر الحمدللہ پانچ سو چار سو چھ سو بچی جاتا ہے جسے بس تین بچے ہیں ماشاءاللہ اور بس ان کے گزارہ کر رہی تھے الحمدللہ مرزیر اعظم عمران خان کے جانب سے جو مطلب کے مختلف سکیموں کے تحت لوگوں کے پیسے بھی دیے جارہے ہیں ساس کفالت کے پیسے بھی دیے جارہے ہیں کیا آپ کو کوئی ایسے پیسے بغیرہ مل رہے ہیں حکومت کی جانب سے امداد دی جارہی ہیں مجھے ابھی تب تو ایک روپیہ بھی وصول نہیں ہوا گورنمنٹ کی طرف سے نہ کسی اور دوست نے امداد کی ایسے پیسے دیں اس لئے میں جہاں بھی گئے ہوں میرے سے پیسے مانگے گئے ہیں تو اتنے پیسے کہاں سے لے گئے ہوں میں دو لاکھ تین لاکھ میرے سے مانگے گئے ہیں بس انتظامیہ سے گزارش ہے کہ مازور کوٹے میں سیڑ دی جائے اکثر دیکھا گیا ہے جو لوگ مزور ہو جاتے ہیں وہ گدہ گر بن جاتے ہیں لیکن آپ ان کے لیے ایک مثال ہے اس والے سے ان لوگوں کے نام کیا پیغام دیں گے کہ بھائی یہی پیغام دیں گا یہاں میرے پاس ہٹے کٹے مانگنے آتے ہیں تو میں ان کو نصیت کرتا ہوں کہ بھائی میں ایک ہاتھ سے محنت کر رہا ہوں مزدوری کر رہا ہوں اللہ دے رہا ہے اور آپ بھی کریں اور ہم نے اللہ کے نام پہ دیا بھی ہے اسے خالی نہیں پیجا لیکن اسے سبق بھی تھوڑا دیا سمجھایا ہے کہ اپنی محنت کرو آپ صرف اگر کچھ چھولے بھی لے کے بیچیں گے تو اللہ پاک اس میں بھی آپ کو دو چار سو روزی دے ہی دے گا تو مانگنا نہیں مانگو تو اللہ اسی مانگو انسان سے نہیں مانگو عجیل کو ناظرین یہ سیفر ریمان کا کہنا تھا کہ مانگنا ہے تو تو اللہ سی مانگیں کسی انسان سے نہ مانگیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ گدہ گر بن جاتے ہیں جو مزور ہوتے ہیں لیکن یہ سیفر ریمان کی کہانی تھی جو کہ مزور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اپنا چھوٹا سا بزنس رن کر رہے ہیں کوئی مطالبہ بھی کر رہے ہیں تظامیہ سے کہ مجھے مزور کوٹے کے ذریعے کوئی ایک نوکری دی جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو احساس کفالت کے ذریعے کوئی پیسے بھی دیے جائے تاکہ اس کے افتاد کی جائے اس کے ساتھ اپنے میرے سبان ماجرین دعاو کوئی دیجئے اجازت اللہ نکے پا موسیقی